باروی میچ کی آن لائن کلاس میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہمیں سٹارٹ کریں گے سارنک نئی یونٹ ہے سارنک سارنک تو دیکھو سارنک کی پریباسہ سارنک کیا ہے تو اس کی سوٹ اینڈ سوٹ پریباسہ دھیان میں رکھنی ہے کسی ورگ میٹرکس سے ورگ میٹرکس سے سمبد سنکھیات مکمان مان ہی سارنک کہلاتا ہے اس کا تاتپری یہ ہوا کہ اس میں جو بھی میٹرکس آئے گی وہ کیا آئے گی ورگ میٹرکس آئے گی ون بائی ون ٹو بائی ٹو ٹری بائی ٹری تو اسے سمبد سنکھیات مکمان ہی سارنک کہلاتا ہے جیسے ایک ہوئی ورگ میٹرکس ہے ایک دو تین چار تو یہ تو میٹرکس سے پردرشت کرتے ہیں اور سارنک سے پردرشت کرنے کے لیے اس کو اس طرح سے انگیت کر دیتے ہیں تو یہ ایک سنکھیات مکمان ہو گیا اب اس کا مان نکال سکتے ہیں تو اس طرح سے جان میں رکھنا ہے مان کبھی بدلتا نہیں ہے سارنک میں یا آپ کسی بھی پنگتی یا کسی بھی اسطمب کے سے سمبد دیتی یا آپ اس کا پرسار کرو گے تو مان کبھی پریورتیتے نہیں ہوگا تو یہ آپ کی سارنک کی پریباسہ تھی اب اس میں کیا آتا ہے کہ یوت کرمنیے اور اے یوت کرمنیے اب کی بار ڈیفینیشن بھی پوچھی تھی یوت کرمنیے اور اے یوت کرمنیے میٹرکس اس طرح سے بوچھی تھی تو ایسی ورک میٹرکس ہے جس میں جس کے سارنک کا مان یدی جیرو آ جاتا ہے تو یہ تو ہوئی اے یوت کرمنیے اور یدی سارنک کا مان نوٹ ایکول جیرو آتا ہے تو یہ اے یوت کرمنیے اے یوت کرمنیے ہوئی اے یوت کرمنیے کا مطلب اس کا پرتیلوم نکالا جا سکتا ہے انورس نکالا جا سکتا ہے اے یوت کرمنیے کے لئے اے انورس گیات نہیں کیا جا سکتا تو یہ دیان میں رکھنا ہے اس میں اتنا سا لکھنا تھا کہ یدی اے سارنک نوٹ ایکول جیرو تو وہ اے یوت کرمنیے میٹرکس کہلاتی ہے اور اے سارنک نوٹ اے سارنک کا مان یدی جیرو پرابت ہو جاتا ہے تو وہ اے یوت کرمنیے میٹرکس کہلاتی ہے اب اس میں ایک پریباسہ دے رکھی ایک آویو کا اے ویو کہتے ہیں یدی اے سارنک برابر جیرو ہو تو وہی بات آ گئی یدی اے سارنک یوتکرمنی ہے اور اے سارنک not equal zero آئے تو بھی یوتکرمنی ہے یوتکرمنی ہونے پر اے انورس گیاد کیا جا سکتا ہے اور اے ویوتکرمنی ہونے پر اے انورس گیاد کرنا سمبھاوے نہیں ہوتا تو یہ دھیان میں رکھنا ہے یہ آپ کی سارنک کی definition تھی پوچھی سکتا ہے اس میں جو بھی میٹرکس آئیں گی وہ ورگ میٹرکس ہوں گی 1x1, 2x2, 3x3 اب دیکھو 1x1 کا 2x2 اور 3x3 کی سارنک کو کیسے حل کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں آپ کو جیسے اے ورگ میٹرکس ہے جس میں یہ آئے 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 اس کا مطلب 1x1 کی ہے تو سارنک کا مہن نکالیں گے تو اے سارنک ایسے پرتیک کے روپ میں لگا دیں گے تو اس کا مہن یہی آگیا 2x2 یہ دھیان رہے کبھی کبھی یہ بھی لگا دیتے ہیں دی ای ٹی اے اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے سارنک کے اے ہوتا ہے کیونکہ اس کے نام سے ہی پتہ ہے determinants ہوتا ہے سارنک کا مطلب تو یہ لگا کر کے سوٹ روپ میں اس کو لکھ دیا جاتا ہے تو یا تو یہ نکال دو یہ چن ہوتا ہے ہمیشہ دیان رہے اب میں پچھلی میٹرکس میں بتایا تھا کہ آئیتہ کارویو اس طرح سے یادی آپ نے تھوڑی سی بھی گلتی کر دی یہاں پر تو وہ میٹرکس بن جائے گی اس لئے سارنک کا چن کیا ہوتا ہے یہ اور ڈبل لائن یادی آپ نے کھینچ دی اس طرح سے تو یہ واپس میٹرکس بنے جاتی ہے تو دیان رہے اس کا وشیش طور سے الگ محتو ہے تو ون بائی ون کی یہ ہو گئی اب یہ ٹو بائی ٹو کی یادی کوئی ورگ میٹرکس ہے ایک دو تین چار یہ ٹو بائی ٹو کی تو اس کے سارنک کا مان نکالیں گے اس طرح سے ایک دو تین چار اب دیکھو ان کا گناہ کرنے کا مان گیاد کرنے کا کرم ٹو بائی ٹو کا ہمیشہ دیان میں رکھنا ہے یہ گناہ مائنس یہ گناہ یہ دونوں گناہ پہلے یہ کرم ہوگا یہ اسے گناہ ہوگا پھر مائنس یہ اسے گناہ ہوگا ارثارت چار ایکم چار مائنس چھے ارثارت آیا مائنس دو آپ آویاو کے روپ میں لےنا چاہو تو اس طرح سے بھی لے سکتے ہو یہ کوئی ورگ میٹرکس ہے اے ون ون اے ون ٹو اے ٹو ون اے ٹو ٹو اب اس کو سارنک میں پریورتیت کریں گے تو اے سارنک تو ادھر بھی پریورتیت کریں گے اے ون ون اے ون ٹو اے ٹو ون اے ٹو ٹو تو اپنے پاس پرابت ہو گیا گناہ کرنے کا کرم یہ مائنس ہے یہ تو اے ون ون اے ٹو ٹو مائنس اے ٹو ون اے ون ٹو یہ کرم ہوگا ٹو بائی ٹو کا محصہ یہ گناہ مائنس ہے یہ گناہ یہ تو اپنا کرم تھا ٹو بائی ٹو کی ورگ میٹرکس کو سارنک میں بدل کر اس کا مہنے پرابت کرنا اب آتی ہے ٹری بائی ٹری کی اس میں تھوڑا بھی شیش دیان رکھنا ہے کیونکہ ٹو بائی ٹو کی سارنک میں تو ایک نمبر کا کیوسن پوچھ لیتے ہیں اور ٹری بائی ٹری کی ہمیشہ ہی آگے تک کام آئے گی تو ٹری بائی ٹری کی سارنک کیسے حل کریں گے ایکجامپل ہی لے لیتا ہوں میں جیسے اے ٹری بائی ٹری کی کوئی میٹرکس ہے من سے ہی بنا لیتے ہیں ایک دو تین چار پانک چھ سات آٹ نو کیونکہ ورگ میٹرکس سے سماندد سنکھیات مکمانی کیا کہلاتا ہے سارنک کہلاتا ہے تو اس کو سارنک میں پریورت کر دیں گے اے سارنک ایک دو تین چار پانک چھ سات آٹ نو اس طرح سے اب دیکھو یہ پنگتی ہے آر ون یہ آر ٹو یہ آر ٹری یہ سی ون کولم ہے یہ سی ٹو کولم اور یہ سی ٹری اس کو اس طرح سے پردرشت کریں گے تو آپ کیا کروگے یدی آر ون کے انودیس پرسرن کرتے تو یہ لکھنا پڑے گا کہ آر ون کے انودیس پرسرن کرنے پر اب یہ ویسے سطور سے جان رکھنا ہے آپ کو کہ آر ون کہاں ہے یہ رہی یہ تین اویو ہیں ایک دو تین تو یہ تو کوشٹک سے آئیں گے بار سارنک کا مان نکالتے سمیں اور ہمیشہ ایک بات اور بتاتا ہوں اس میں کہ جیسے اے ون ون اے ون ٹو اے ون ٹری اویو کے روپ میں لیتا ہوں اے ٹو ون اے ٹو ٹو اے ٹو تھری اے ٹری ون اے ٹری ٹو اے ٹری تھری تو یہ دی سارنک کے کا مان نکالتے سے میں یہ جان رہے کہ یہاں آئی اور جے کا مان ایک اور ایک ایک اور دو ایک اور تین یدی ان کا یوگ دونوں کا سم ہو جاتا ہے تو کوئی چن پریورتی تھے نہیں ہوتا اور یدی بھی سم ہوتا ہے تو مائنس لگ جائے گا جان رہے پرسرن کرتے سمیں تو اس لئے اس کا کرم ہوتا ہے پلس یہ دیکھو ایک ایک دو ہے تو پلس پھر مائنس کیوں کیونکہ یہ بھی سم ہو گیا پھر یہ سم ہو گیا تو ایسے کرم چلتا ہے پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس اور پلس ادھر سے چالو کریں گے اس تم پھر سے تو پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس اور پلس اس طرح سے یہ کرم ہو گا تو آرون کے انودیس پرسرن کرنے پر کسی بھی پنگتی یا کسی بھی اس تم کے انودیس یا دی آپ پرسرن کرو گے تو سارنک کے مان پر کوئی پرباہ نہیں پڑے گا یہ جان رہے سمان ہی مان پرابت ہوگا چاہے کسی بھی پنگتی یا کسی بھی اس تم کے انودیس آپ پرسرن میں کرو گے تو دیکھو میں آرون کے انودیس ہی پرسرن کرتا ہوں کیونکہ اوپر ہی اوپر ہے آرون تو کوئی پروبلم نہیں آئے گی تو پہلا آبیا ہے اے ون ون ہے اس کے انوصار تو ایک اب دیکھو اس سے سماندیت اس تم پر اور پنگتی چھوڑ دی جاتی ہیں تو اس سے سماندیت اس تم پر یہ چھوڑ دیا اس سے سماندیت پنگتی یہ چھوڑ دی تو اپنے پاس پرابت ہو گئی یہ ٹو بائی ٹو کی سارنی یہ دیکھو اور ان کا کرم ابھی پہلے میں نے بتایا تھا کیا بتایا تھا ٹو بائی ٹو سارنی کو حل کرنے کا کرم یہ گنا مائنس سے یہ گنا تو یہ آ جائے گا نو پنجے پینتالیس مائنس آٹھ چھ گئے اڑتالیس پھر یہ پلس تھائی یہ مائنس تو یہ مائنس یدی اوی او کے مائنس آ جاتا ہے تو یہ مائنس مائنس کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا تو یہ دو اب اس سے سماندیت اس تم پر اور پنگتی چھوڑ دو گے تو یہ اس تم پر گیا یہ پنگتی گئی تو اس کا مطلب یہ اوی او بچے یہ دو اور یہ دو پھر ٹو بائی ٹو کی سارنی بچ گئی تو کرم ان کا گناہ کرنے کا کرم یہی یہ گناہ مائنس یہ گناہ اس لیے اس میں دھیان کے اندریت رکھنا ہوتا ہے نو چوک چھتیس مائنس سات چھ گئے بیانیس پھر پلس مائنس پھر پلس آ گیا پلس تین پھر اس سے سماندیت اس تم پر اور پنگتی چھوڑ دو یہ پنگتی گئی اور یہ اس تم پر گیا تو یہ بچا ٹو بائی ٹو کی سارنی تو اس کو حل کر لیں گے آٹھ چوک بتیس مائنس پینتیس بتیس مائنس سے پینتیس اس طرح سے یہ حل ہوگا اب دیکھو پینتالیس میں سے اٹھالیس کہیں گے تو مائنس تین اور ایک سے گناہ کر کے یہی آ جائے گا ادھر دیکھو چار اور دو چھے مائنس کے چھے تو مائنس دو انٹو مائنس کے چھے پلس تین اور یہ بھی تین بچے مائنس کے تو اپنے پاس آیا مائنس تین پلس کے بارہ اور مائنس کے نو نو اور تین کتنے ہوئے بار ہے مائنس کے پلس کے بار ہے تو کیا آیا جیرو ارتھارت آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جو یہ سارنک تھی اس کا مان جیرو آرہا ہے تو جیرو آنے پر اے سارنک کا مان جیرو آنے پر کیا ہو جاتا ہے ویوت کرمنی یہ میٹرکس ہے اے ویوت کرم نئے میٹرکس کہلاتی ہے اور یدی اے سارنک نوٹ اکول جیرو آتا ہے تو ویوت کرم نئے میٹرکس کہلاتی ہے اور اے انورس سے یا انورس گیاد کیا جاتا ہے پرتیلوم میٹرکس گیاد کی جاتی ہے تو اس طرح سے 3 بائی 3 کا اب دیکھو میں نے آر ون کے انودیس حل کیا ہے اب سی ون کے انودیس حل کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے جیرو آتا ہے ایک نہیں آتا تو یہ ستیابت ہو جائے گا کہ سارنک کا امان کسی بھی پنگتی یا کسی بھی اسطنب کے اکوڈنگ پرسرن کرنے پر اس کا امان کبھی بدلتا نہیں ہے تو جیرو آیا تھا تو سی ون کے انودیس حل کرتے ہیں سی ون کے انودیس پرسرن کرنے پر اب دیکھو سی ون کے انودیس پرسرن کر رہے ہو تو سی ون کے وہ باہر آ جائیں گے اور اسے سمندیتیں پنگتیاں اور اسطنب کو چھوڑ دیا جائے گا اور پھر حلے کر لیا جائے گا تو دیکھو ایک ہے یہ باہر آ گیا تو اسے سمندیت اسطنب گیا اور پنگتی گئی وہی پہتالیس مائنس اڑتالیس پلس تھا اب یہ مائنس اور اسے سمندیت پنگتی گئی اسے سمندیت اسطنب گیا تو یہ بچا اپنے پاس یہ تو نو دونی اٹھار ہے اور آڑتی ہے چوئیس مائنس کے یہ گنا مائنس ہے یہ گنا اور پلس کا ساتھ کیونکہ پلس مائنس پلس تو اس سے سمندیت اسطنب اور پنگتی چھوڑ دیں گے تو یہ تو پنگتی گئی اور یہ اسطنب گیا تو بچا چھ دونی بارہ مائنس کے پندر ہے مائنس تین اور یہاں بچا مائنس کے چھ پلس سات انٹو مائنس تین تو مائنس کے تین مائنس مائنس پلس ہو گیا تو چوئیس اور مائنس کے اکیس تو یہ دیکھو چوئیس مائنس چوئیس برابر کیا پرابط ہوا جیرو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارنک میں کسی بھی پنگتی یا کسی بھی اسطنب کے انودیس پرسرن کیا جائے گا تو کبھی بھی سارنک کا مان پریورتی نہیں ہوگا تو یہ 3x3 کی سارنک تھی اس کو اس طریقے سے حل کرتے ہیں 2x2 کی میں نے بتائی دی 1x1 کی بتا دی تو اب نیکسٹ آگے چلتے ہیں سارنک کے اپسارنک اور سیکھنڈے یہ دیکھتے ہیں اپسارنک مائنر اور سیکھنڈ کو فیکٹر یہ اس طرح سے یہ گیاد کریں گے اب دیکھو کوئی سارنک لے لیتے ہیں 3x3 کی لے لیتے ہیں پہلے 2x2 کی لے لیتے ہیں تو مانا ایکزامپل کے روپ میں لے لیتے ہیں اے سارنک کا دو تین چار پانچ یہ لے لیا پہلے مائٹرکس لینے پڑے گی مانا اے مائٹرکس ہے جس میں آئے ہوں ہیں ایک دو تین چار تو اس کو سارنک میں بدلیں گے اے سارنک تو چار ایک دو تین اور چار مان نکال دیں گے ٹو بائی ٹو کی ہے یہ دی نکالنا چاہو تو چار ایکم چار مائنس چھ کتنا ہوا مائنس ٹو نوٹ ایکوال زیرو تو اسے یہ بھی گیا ہے کہ بیوت کرمانی مائٹرکس ہے اے کیا ہے بیوت کرمانی مائٹرکس ہے اب مائنر اب دھیان رکھنا ہے کہ ان کو اویوو کی روپ میں پردرسیت کرتے ہیں بہلے ای ون ون ای ون ٹو ای ون تھری اے ای ٹو ون ای ٹو ٹو اس طرح سے اب پہلے اویو کا اپسارنک اب میں کیا کروں گا اپسارنک کو مائنر سے وقت کیا تو ایم سے اس کو ای ون ون کا اپسارنک کیا ہوگا ایم ون ون تو یہ گیاد کریں گے اے ون ون کا ایم ون ون کس طرح سے گیاد کریں گے دیکھو اے ون ون کون ہے ایک یہاں ایک ہے تو ایک کا اپسارنک کیا کہلیا ایم ون ون اے ون ون کا اپسارنک ہے ایم ون ون تو اس سے سمندت استمب اور پنگتی چھوڑ دو اس اویو کا ہی تو گیاد کر رہے ہیں اپسارنک تو اس سے سمندت استمب اور پنگتی چھوڑ دیں گے تو کیا آئے گا چار تو یہ ہو گیا چار پھر دیکھو سات کی ساتھ نکال لیتے ہیں سیکھنڈ capital اے ون ون بعد میں نکال دیں گے نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے اب دیکھو دوسرا اویو کون ہے دو اور دو کو اویو کے روپ میں کیسے لکھا ہے اے ون ٹو پہلی پنگتی کا دوسرا دوسرے ستمب کا اویو تو اے ون ٹو کا اے ون ٹو اسی سے اویو سے ہی یہ اپسارنک بن جاتا ہے اویو اپسارنک اویو تو اس سے سمندت استمب اس کو گیاد کر رہے ہو تو اس سے سمندت استمب چھوڑ دیا اور پنگتی چھوڑ دی تو کیا آئی یہ تین آگئے اب دوسرا اگلا اویو ہے اے ٹو ون اس سا اویو کا گیاد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ادھر کون سا اویو ہوا تین تین کا گیاد کر رہے ہیں تو تین سے سمندت استمب اور پنگتی چھوڑ دو تو دو آیا تو یہ ہو گیا اے ون برابر دو پھر اے ٹو ٹو کا اے ون ٹو ٹو تو اے ٹو ٹو اے ٹو ٹو کون سا ہوا چار تو چار کا استمب اور پنگتی چھوڑ دیں گے یہ پنگتی گئی یہ استمب گئی ہے کیا بچا ایک یہ اس طرح سے یہ اپسارنک یہاں میں لکھ دیتا ہوں اپسارنک کے اویو کو Mij سے درس آتے ہیں تاکہ آپ کے دھیان میں رہے تو آویو کو تو صifрат سے درس آتے ہیں یہ میکرکس کے آویو کو صفрат سے درس آتے ہیں تو تو ای ون ون کون سا آویاو آیا ایک تو ایک کا ایم ون ون یہ چار آ گیا اس طرح سے یہ اپسارنک سارے نکال لوگے جس آویاو کا اپسارنک یاد کر رہے ہو اس آویاو سے سمندیتی ستمب اور پنگتی چھوڑ دیں گے جو بچے گا وہ اس کا اپسارنک کہلائے گا اب اس کے بعد میں آتا ہے سیکھنڈ میں نے پہلے میٹرکس میں بات کی تھی کی میٹرکس کے آویاو کو انگریزی مرمان مالا کے چھوٹے اکثروں سے درس آتے ہیں یادی اپنے آویاو کو کیپٹل لیٹر سے انگریزی مرمان مالا کے کیپٹل لیٹر سے درس آیا گیا تو بتایا تھا میں نے کہ وہ سیکھنڈ کہلاتے ہیں تو لکھ لیں گے یہاں کی سیکھنڈوں سے بنی میٹرکس میٹرکس ٹو بائی ٹو کی ہے اے ون ون اے ون ٹو اے ٹو ون اے ٹو ٹو اس طرح سے اب اس کے یہ آویاو کہلائے سیکھنڈ تو یہ کیسے گیاد کریں گے ان کے بینا مائنر یا اپسانکوں کے بینا یہ سیکھنڈ گیاد نہیں کیے جائیں گے تو اب گیاد کرتے ہیں تو اے ون ون پہلا آویاو کیونکہ پہلے آویاو سے پہلا آویاو بھی آئے گا تو دیکھو کوئی چینج نہیں ہے صرف پلس مائنس کا چینج ہے یہ اپنے کو دیکھنا ہے یہاں کا یدی یہاں آویاو ہے کہ اے ون ون ہے تو ان کا یوگ یدی سم ہوتا ہے تو جو اے ون ون کا ماں ہوگا وہ ہی اے ون ون کا ماں ہوگا تو ایک ریک دو ہو گیا اس کا مطلب اے ون ون کا ماں چار آیا تو یہ بھی چار ہو گیا ون ٹو وسم ہو رہا ہے تو اے ون ٹو کتنا ہے تین تو وسم ہونے پر چین پریورتیت ہو جائے گا تو اے ون ٹو آ گیا مائنس تین یہ دیکھو ٹو ون یہ بھی وسم ہو رہا ہے تو ای ٹو ون آ گیا مائنس دو اور ای ٹو ٹو کا ایم ٹو ٹو اس کا مطلب دور دو چار تو سیم ہی آ جائے گا سیکنڈ ای ٹو ٹو کتنا آ گیا ایک تو اس میں رکھ دیں گے یہ چار مائنس تین مائنس دو اور ایک یہ سیکنڈو سے بنی میٹرکس ہوئی تو سیکنڈ اس طرح سے نکالیں گے آپ کو میں نے اپسارنک بتا دیا مائنر اور سیکنڈ بتا دیئے مائنروں کی سائیتہ سے ہی اپنے کو سیکنڈ نکالنے ہیں تو سیکنڈو میں کیا ہوتا ہے صرف چن پریورت کیا جاتا ہے اب یوں کا دیکھ لینا ہے کون سا ہویا ہے یدی سم ہو رہا ہے آئی جے کامان آئی جے کامان سم ہو رہا ہے تو سیم ہی جو اپسارنک ہے وہ ہی مان آئے گا سیکنڈ اور یدی وسم ہو رہا ہے تو اپسارنک کے مان کا چن پریورتیت ہو جائے گا تو اس طرح سے ہمیں سیکنڈ پرابط ہوں گے اب آگے بڑھتے ہیں تو اے سارنک کا مان پہلے نکالا تھا جس کا مان آیا تھا اے سارنک کا مان آیا تھا چار مائنس چھے تو میں نے بتایا تھا کہ یہ نوٹ ایکول زیرو ہے تو انورس سے میٹرکس بھی پرابطے کی جا سکتی ہے پرتیلوم اور ویتکرمنی میٹرکس جس کو کیا بولتے ہیں ویتکرمنی ہے میٹرکس تو آگے کی ویدی یدی اے انورس یاد کرنا ہے اے انورس یاد کرنا ہے تو یہ سیم پروسیزر چلے گی پہلے اپسارنک بنانی پڑے گی پھر سیکنڈ یاد کرنے پڑیں گے اس کے بعد میں اے انورس سے یاد کریں گے تو اس سے سیکنڈوں سے اگلی سٹیپ ایک اور ہے ایڈ جوئنٹ سیکنڈج ایک ساتھ ہی بتا دیتے ہیں تاکہ واپس یہ دی اگلی سٹیپ میں سیکنڈج جائیں گے تو پھر ہی یاد آ جائے گا آپ کے یہ سیکنڈ تھے سیکنڈوں سے بنی میٹرکس تھی اب اس کے بعد میں سیکنڈوں کے بعد میں آتا ہے سیکنڈج ایڈ جوئنٹ ایڈ جوئنٹ تو کیسے یاد کریں گے ایڈ جوئنٹ سیکنڈوں سے بنی میٹرکس کا ٹرانسپوز سیکنڈوں سے بنی میٹرکس کا ٹرانسپوز کا مطلب ہندی میں کیا کہا پریورت سیکنڈوں سے بنی میٹرکس کا پریورت میٹرکس پریورت میٹرکس اس طرح سے پہلے میٹرکس تھا یہ سیکنڈوں سے بنی میٹرکس کون سی تھی چار مائنس تین مائنس دو ایک تو اس کا ٹرانسپوز کر دیں گے ایسے لکھیں گے چار مائنس تین مائنس دو اور ایک کا ٹرانسپوز تو ٹرانسپوز کیا ہوتا ہے پرتیک، پنگٹی کو مائنس کیا مائنس تین مائنس دو ایک اس طرح سے یہ ہمیں سیکھنڈج ایڈ جوئنٹ پرابط ہوا اس کو ایسے لکھیں گے اے ڈی جے آفے اے اے میٹرکس کا سیکھنڈج اب دیکھو آگے اے انورس یاد کریں گے یوتکرمنی اے میٹرکس یاد کریں گے کیونکہ اے نوٹ اکول اے سانک نوٹ اکول جیرو آیا تھا تو اے انورس تو اے انورس کا ستر ہوتا ہے اے جوئنٹ اے بٹے اے سارنک اب یہاں بات آتی ہے آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ سر اے سارنک کا مان جیرو آ جائے تو اس پر کیا پرواہ پڑے گا اے انورس پر تو یہاں آپ کو پتا چلے گا کہ یدی اے سارنک کا مان جیرو آ جائے تو یہ اے پری باشیت ہو جائے گا کیونکہ نیچے جیرو آتے ہیں یہ انند بن جائے گا اس لئے آپ یہاں تک تو پہنچ سکتے ہو اے جوئنٹ اے تک یاد کر سکتے ہو کب جب اے سارنک کا مان جیرو آ جائے تب اے جوئنٹ اے تک تو پہنچ سکتے ہو لیکن اے انورس یاد نہیں کر سکتے تو اس کے لئے جروری ہے کہ اے سارنک کا مان کیا نوٹ ایکول ہے جیرو آئے اب مان ہی رکھنا ہے صرف تو اے جوئنٹ اے میٹرکس تھی یہ پری چار مائنس دو مائنس تین ایک اور اے سارنک کا مان نیچے ہے کتنا مائنس دو تو ایک بٹے مائنس دو مائنس ایک بٹے دو کر دو اب بات آتی ہے کہ سرے اس کو باہر کیوں رکھیں اندر ہی تو سارنک نہیں ہے یہ کیا ہے میٹرکس ہے یہاں تو میں نے بتایا تھا کہ یدی کسی اچر کو میٹرکس سے گنا کرتے ہو تو میٹرکس کے سب ہی اہویوں سے گنا ہوگا تو آپ سب ہی اہویوں سے گنا کر دیجئے مائنس ایک بٹے دو گنا چار تو مائنس دو مائنس مائنس پلس ہو گیا ایک بٹے دو گنا دو ایک پھر منس سے پلس ہو گیا تین بٹے دو اور منس ایک بٹے دو اس طرح سے ہمیں اے انورس سے پرابت ہوا تو یہ پروسیزر لگ بگ کمپلیٹ پرسناولی میں لاش تک اے انور سے ہی نکالنا ہوتا ہے تو میں نے کافی کبھ سارا بتا دیا آپ کو اب دیکھو آگے کیا کہہ رہا ہے بار بار یہ باتیں ریپیٹ کریں گے تو آپ کے دھیان میں آ جائیں گی سب موکھک روپ سے تیار ہو جائیں گی اب سیدھا ماں نہیں نکالنا ہے اب اس میں دیکھو فیکٹر کو میں نے سیکھنڈ کو کو فیکٹر سے ویکت کیا ہے capital A11 سے capital AIJ سے AIJ جس میں سارے آویاو آگئے سیکھنڈوں کے سارے آویاو آگئے اور کتاب میں جو ہے اس میں F11 سے FIJ سے ویکت کیا ہے capital FIJ ہے تو کوئی انتر نہیں ہے پہلے والی کتابوں میں AIJ سے ویکت کیا کرتے تھے capital AIJ سے اور آج اس کتاب میں دیا ہوا ہے ایف آئی جے سے تو کوئی انتر نہیں ہے لیکن کیپٹل کا جان رکھنا ہے یدی ای آئی جے کیپٹل ہے تو سیکھنڈ ہیں اور یدی ایف آئی جے کیپٹل ہے تو یہ بھی سیکھنڈ ہے تو بات ایک ہی ہے اب ایکزامپل نمبر چلتے ہیں ایکزامپلوں کو درستانتی ادھارنے حل کرتے ہیں تو دیکھو ایکزامپل نمبر ایک کیا کہہ رہا ہے اب یہ ٹو بائی ٹو کی سارنگ ہے تو آپ ان کو موکھی کی بھی حل کر سکتے ہو یدی سمجھ میں آ گیا تو سارنگ دو چار دو مائنس تین کامان یاد کیجئے یہ کتنے بھائی کتنے کی سارنگ ہے ٹو بائی ٹو کی اور پہلے ہی بتایا دیا تھا کہ سارنگ کیا ہوتی ہے ورگمیٹک سے سمندیت ہوتی ہے سمند سنکھیات مکہ مان تو ٹو بائی ٹو کو حل کرنے کا طریقہ بتایا تھا یہ گناہ مائنس یہ گناہ تو اپنے پاس آ گیا مائنس کے چھے مائنس کے آٹھ تو مائنس کے چودہ ہے تو یہ آنسور ہو گئے آپ کے تو اس طرح سے دوسرا ایکزامپل بھی ایسے ٹو بائی ٹو کا ہے تو بک میں دیکھنے پر ہی پتا چلتا ہے کہ یدی اس کا مان نکالیں گے سارنگ کا تو کوسی سکوائر ستر کا مائنس آئے گا پھر یہ مائنس ہو رہا آتے ہی سائن سکوائر تو کوسی سکوائر پلس سائن سکوائر کیا ہو جائے گا ایک تو اس طرح سے ٹو بائی ٹو کی سارنگ اس طریقے سے ہی حل ہوتی ہے تو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی اب نیکسٹ کلاس میں ایکزامپل نمبر تھری سے شٹارٹ کریں گے آج کے لئے اتنا ہی دھنیواد موسیقی موسیقی